ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو یہاں سے سمندر کا کنارہ ہے باقو شہر کا یہاں سے میں ایک ایسا وظیفہ عمل آپ کو دینا چاہتا ہوں جو آپ کی نسلوں کو دیندار اور مال و ذر کا فراوانی والا بنا دے گا جیسے یہ پانی بے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف پانی ہے اور ایسا شفاف ہے پانی کہ آپ اس کو جتنا آپ غور سے دیکھیں آپ اس کو غور سے دیکھیں پانی کو کہ یہ پانی آپ کو اتنا شفاف نظر آئے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا کراچی کا بھی سمندر ہے لیکن اس میں سمیل ہے کیسے صفائی کا احتمام نہیں حالانکہ ہم مسلمان ہیں صفائی نصف ایمان ہیں لیکن یہ سمندر آپ دیکھیں یہ غشیہ سے آتا ہے ترکی آگے سارا یہ پانی جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر کس طرح اللہ رب العزت نے خوبصورتی صفائی رکھی ہے ہمارا ملک اس سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے لیکن اگر کوئی بنانا چاہے تو اگر نہ بنانا چاہے تو پھر ہمارا ملک کا جو حال ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے ہم اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو بھی عظیم بنائیں صفائی کا احتمام کریں جب تک صفائی کا احتمام نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم عظیم نہیں بن سکتے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں اولاد میں ان کا مستقبل بہترین ہو جائے دینداری بھی رہے اور مال و ذر کی فراوانی بھی رہے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں لوگ کہتے ہیں جی پیسے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اور پیسہ نہ بھی ہو تو پھر بھی میرا اچھا گزارہ چل سکتا ہے بددین ہونا چاہیے نہیں یہ باتیں آپ اس دور میں بھی نہ کریں اور کسی دور میں بھی نہ کریں کہ پیسہ نہ ہو بددینداری ہی کافی ہے یہ جملہ آپ کو صرف ڈائلوگ کے طور پر تو بولنا اچھا لگتا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے ہمارے آقا عظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے غربت اور تنگ دستی کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے تو پیسہ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہوں یہ بزرگوں کے چند کے واقعات جو تذکرہ تلعاولیاء سے لے لیے جاتے ہیں وہ ان کا ذاتی فیل ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اہلِ بیعت کا طرزِ عمل نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ سے مانگو دنیا ہم جو چیز مانگتے ہیں اس میں پہلے دنیا کا ذکر آتا ہے چونکہ دنیا ہمارے لیے شد ضرورت ہے اگر دنیا نہیں ہوگی تو ہم دین کے ساتھ مضبوط نہیں ہوں گے صدقہ خیرات نہیں کر سکیں گے ہم جو ہے مسجد مدرسے خانقائیں نہیں بنا سکیں گے ہماری اولادیں دین کے ساتھ مضبوط نہیں ہوں گی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے وہ رسا کو بدحال چھوڑ کے جاؤ اس سے بہتر ہے ان کو ورسہ میں مال دے کی جاؤ تو اس لیے میں آپ کو ایسا مجرب عمل دے رہا ہوں چونکہ یہاں پر یہ تھند ہے بہت زیادہ یہ ملک جو ہے سخت سرد ہواوں والا کہلاتا ہے آزر بھائی چاند یہاں ایسے تھنڈی ہوایں چلتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹ پینا ہوا ہے میں نے عجیب ہوایں ایسی ہیں جو آپ کو بیمار نہیں کرتی بہت صاف ستھرا جو ہے اس کا اندر ایسی ہے کہ انسان کی لنس جو ہے پھپڑے صاف ہو جاتے ہیں تو عمل کیا ہے وہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عمل مختصر ہے وہ مختصر عمل وہ مختصر عمل یہ ہے کہ آپ نے ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک یہ آیت کریمہ آپ نے روزانہ پڑھنی ہے یارہ دن تک سو سو مرتبہ اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ورفعنا لک ذکرک آپ کا ذکر جو بلند ہے ہماری نبی کا بلند ہے اللہ نے کیا قیامت تک اور جنت میں بھی لیکن آپ کو دونوں چیزیں دی ہیں نام بھی دین بھی اور ساتھ آپ کو مال بھی آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال والا بنایا کہ اہلِ بیعت کو آپ آلِ رسول کو زکاعت نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مالدار طبقہ ہے اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ آج اہلِ بیعت کے گھر کا ہی تو مال پوری دنیا میں بٹ رہا ہے جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو آپ سو مرتبہ پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کی نسلوں کو بھی دیندار اور مالدار بنا دے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ ربا